موسیقی موسیقی آئیے حضراتِ گرامی اس کے بعد ایک ایسے شائر کو آپ کی سماتوں کے حوالے کروں جو کہ ناکپور شہر کی نمائندگی پرہندوستان بھر میں کرتا ہے اور وہ صرف شائر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک آرگنائزر کی حیثیت سے ایک کنوینر کی حیثیت سے مشاعرے کی ذمہ داریوں کو بہ خوبی انجام دیتا ہے میں انہیں چار مصروں کے ساتھ دعوتِ کلام دیتا ہوں کہ چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے اور منزلو تم ہی کچھ آگے کی تڑپ بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے پرزور تالیوں سے استقبال کرے جناب عمران فیض صاحب کا آج کے کنوینر مشاعرہ جناب عمران فیض اسلام علیکم حاضرین محفیل ایک شام زفر احمد خان صاحب کے نام یہ منایا جا رہا ہے جو بہت خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے ساتھی ساتھ آج کی صدارات فرما رہا ہے حاجی علی مدین انساری صاحب کی صدارات میں یہ شاندار مشاعرہ تمام مہمانیں خصوصی ہمارے ہندو بھائی اور مسلم بھائی بھی یہ تشریف رکھتے ہیں ہم اپنے ڈائس سے کیا پیغام دیتے ہیں ایک مطلع پیش کر رہا ہوں ایک مطلع اور چند شیر پیش کر رہا ہوں اسے اپنی محبتوں کے ساتھ سمات کیجئے صدر مشاعرہ کی دعا چاہتا ہوں جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے کیا کہنے جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے وفادار نہیں ہے اس میٹی میں وہ دفن کا حق دار نہیں ہے جناب فیض قریشی صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں حاجی قدیر قریشی صاحب جونے سہر صاحب گولامو بھائی میں پیش کر رہا ہوں مطلع سمات کیجئے کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں کہ جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے وفادار نہیں ہے اس میٹی میں وہ دفن کا حق دار نہیں ہے شیر بطور خاص سمات کیجئے مجید بھائی ہمارے راجو انساری صاحب تشریف رکھتے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں جو اس ملک سے غداری کرتا ہے ان کے حوالے شیر کر رہا ہوں سمات کیجئے کہ غدار وطن سر تیرا رہتا نہیں تن پر نہیں رہتا تیرا تن پر کر شکر میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملک سریبونی کا ہے میں شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں یہاں پہ مسائرہ میڈیا والے جو پورے ہندوستان میں یہاں کے آواز پہنچائیں گے تو میں شیر پیش کر رہا ہوں لگنا چاہیے کہ پورے ہندوستان میں یہاں کیا پیغام دیا گیا جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے کہ دعویٰ ہے اسے سارا گلیستان ہے اسے کا گلیستان ہے اسے کا دعویٰ ہے جسے سارا گلیستان ہے اسے کا گلیستان ہے اسے کا گلیستان ہے اسے کا در اصل وہ ایک گل اب یہ شیر بطور خاص سمات کیجئے میں چاہتا ہوں کہ صدر مشائرہ علی مدین انساری اور زفر احمد خان صاحب کے لئے جوردار تعلی بجا کے ایک مرتبہ ان کا سواگت کیجئے کہ منصف بھی تمہارا ہے عدالت بھی تمہاری ہے منصف بھی تمہارا ہے عدالت بھی تمہاری عدالت بھی تمہاری اب سچی کا یہاں کوئی طرف دار نہیں ہے کہ اب سچی کا یہاں کوئی طرف دار نہیں ہے جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے اور تاریخ کی روشنی میں ایک شیر بطور خاص پیش کر رہا اسے تمام میرے بھائی جو یہاں تصویب رکھتے ہیں جو محبت ہمارے دیش سے کرتے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ آتی ہے سدا حضرت ٹیپو کی لہت سے آتی ہے سدا حضرت ٹیپو کی لہت سے اس ملک میں ہم جیسا وفا کیا کہیں کریں دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو ارشاد محترمہ خشب رامپوری صاحب انو سایہ صاحب کہ آتی ہے صدا حضرت ٹیپو کی لہد سے ٹیپو کی لہد سے آتی ہے صدا حضرت ٹیپو کی لہد سے ٹیپو کی لہد سے ٹیپو کی لہد سے اس ملک میں ہم جیسا وفادار نہیں ہے اس ملک میں ہم جیسا وفادار نہیں ہے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں اگر یہ سچا شعر آپ تک میں نے پہنچایا ہے تو میرے شعر کی تاہیت کرنا جناب میرے استاد محترم جناب استعاق کامل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں پورے ڈائس کی وائد انساری صاحب کمر اجاز صاحب تمام سورہ تمام مہمانوں کے حوالے آپ تک ایک شعر پہنچا رہا ہوں یہاں نویز آدمی آج میں آزمی صاحب بھی تشریف راہ چکے ہیں ہم ان کا بھی شغریہ ادا کرتے ہیں حاضرین میں فیل یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ جو ملک کی میٹی کا تھوڑی سی یہاں تہوجی دے کہ جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے اب آخری شعر سمات کیجئے جی اتا ہو کہ کچھ گم نہیں دنیا نے اگر پھیر لیا کھے اگر پھیر لیا کھے یہ شعر سمات کیجئے جی اتا ہو حاضرین میں فیل حاضرین میں فیل حاضرین میں فیل جو آج کے اس مشاعرے کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور جناب فیض قریشتی صاحب اور ہمارے جنید بھائی مستقیم بھائی نے جنہوں نے بہت مشاعرے میں محنت کیا گلام سابری صاحب ان کے لئے بھی ایک مرتبہ جوردار آپ تالی بجا کے ان کا سواگت کیجئے یہ بزرگیا حاضرین صاحب یہ فیض قریشتی صاحب ہمارے جنید صاحب مستقیم بھائی مجھے ہر مشاعرہ کرانے کے لیے مجھے میرا ساتھ دیتے ہیں اور مجھے یہ مشاعرہ کرانے کے لیے یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے اس ہال میں مشاعرہ کرائیے ہمارے طرف سے فول پرمیسن ہے آپ کو تو میں وہ شیئر پیش کر رہا ہوں آخری شیئر سماعت کیجئے کہ کچھ گم نہیں دنیا نے اگر پھیر لیاکھے کچھ گم نہیں دنیا نے اگر پھیر لیاکھے اگر پھیر لیاکھے اگر پھیر لیاکھے اللہ سے بڑا کوئی مدددار نہیں ہے بھائی تعلیہ ہونی چاہیے تعلیہ ہونی چاہیے یہ شیر پہ لیزہ حضرین میں فیل ہمارے تمام سورہ زیادہ تشرفتے یہ شیر پڑھنے کی زہادت حاصل کرو اس سے سماعت کیجئے کہ کچھ گم نہیں دنیا نے کچھ گم نہیں دنیا نے اگر پھیر لی آنکھے اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے جو ملک کی میٹی کا وفادار نہیں ہے اس مٹی میں وہ دفن کا حق دار نہیں ہے کیا کہنے امران واہ واہ واہ